اسلام علیکم رحمت اللہ یہ ایک ریمائنڈر ہے میرے لیے سب سے پہلے اور پھر آپ سب کے لیے وہ یہ ہے بھائیوں کہ کوئی بھی چیز ہماری لائف میں آتی ہے جو کہ ادر دند روٹین ہو یعنی کہ کوئی بیماری ہو جائے کوئی ایسا کام ہو جائے جو آپ کے ڈیلی روٹین میں نہیں آتا کوئی ہی کسی سے ملنے جانا ہو دوستوں سے ملنے جانا ہو کوئی بیماری آ جائے اللہ ماف کرے یا کسی بیمار شخص کو آپ لے کے پھر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام آ گیا ہے آپ کے اوپر کوئی جوب کا کوئی ایسی چیز کوئی ایسا پروجیکٹ آ گیا ہے کہ جس کو آپ نارمل ڈیلی روٹین میں نہیں لے کر چلتے تو سب سے پہلی چیز جو ایفیکٹ ہوتی ہے بھائیوں وہ ہماری نماز کیوں ہے جو جماعت سے نماز کے عادی ہیں وہ نماز جماعت کی چھوڑ دیتے ہیں اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اللہ ماف کرے وہ نماز قضاء کر دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے اللہ ماف کرے کہ ہم لوگ سب سے پہلا جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جس کو ہم سکپ کرتے ہیں یا جس جو ہمیں لگتا ہے کہ یار اس کی خیر ہے یعنی یہ دیکھی جائے گی یا ہم بعد میں قضاء کر لیں گے یا چلو اگر جماعت نکل گئی ہے گھر میں پڑھ لیں گے وہ نماز کیوں ہیں ہر الحمدللہ ہم لوگ پاکستان میں ہیں ہسپتالوں میں مساجد ہیں اچھا آپ کے سوسائٹیز میں مسجدیں ہیں ہر جگہ ہم نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں مرد اور عورتیں گھروں میں یا کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں تو بارش ہو جائے تیز تب ہماری جماعت سے نماز رہ جاتی ہے کوئی ایسا کام پڑ گیا کہیں کھانے پہ جانا ہے بہت چھوٹے سی لیم سی منڈین سی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی سی جن کے پیچھے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں آئیے بھائیوں ہم سب مل کے ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم آج سے کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے کوشش کریں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنی جو نماز ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے جو جماعت کے نماز ہی ہیں وہ جماعت کی نماز نہیں چھوڑیں گے اور جو گھروں میں پڑھتے ہیں وہ نماز مسجد میں شروع کریں با جماعت نماز مسجد میں مرد حضرات پڑھنا شروع کریں اور اپنی لائف کو اپنے ڈیلی سکیجول کو اپنی ڈیلی روٹین کو نماز کے اردگرد ریولف کرائیں یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں سے یہاں ٹریبل کر رہا ہوں بائیک پہ ہوں گاڑی میں ہوں پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہوں میں نے اگر یہاں پہنچا میں نے نماز پکڑنی ہے اور اگر میں یہاں سے یہاں گیا میں نے نماز پکڑنی ہے آپ کا پورا دن وہ انہی نمازوں کے اردگرد گھومنا چاہیے نہ کہ آپ نماز کو بالکل لاست میں رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی مسجد کی قدر کی توفیق اتا فرمائے اور خدارہ خدارہ کرونا کا بہانہ اب اپنے دماغ سے نکال دیں کرونا آیا ہے بہت تھوڑا ہے اس کی وجہ سے آپ مسجد جانا اب نہیں چھوڑ سکتے پلیز مسجدیں ضرور جائیں اپنی احتیاط کریں لیکن مسجد اب آپ جانا نہیں چھوڑ سکتے پلیز ایسا نہ کریں مسجدوں کو ابینڈن نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر